نیند ہماری زندگی کا ایک بہت ہی ضروری حصہ ہے دن بر کی تھکان اور کام کے بعد ہمارے شریر کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے رات کی نیند ہمیں اسی تھکان سے راحت دیتی ہے اور ہمارے شریر کو پرجہ بردان کرتی ہے یہی کارن ہے کہ نیند کے ابحاؤں میں منشعے کے شریر کو کئی شریرک اور منصق روپ سے کئی گمبر پرناموں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک تتھی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے کتنے سارے سال صرف سونے میں ہی گوا دیتا ہے کیا ہوگا اگر کوئی انسان اتنے سارے سال سونے میں نہ بتائے تو شاید رشیہ کے کچھ ویگیانکوں کے دماغ میں بھی ایسی ہی کچھ بات آئی ہوگی اور انہوں نے نیند کے ابحاؤں سے ہونے والے پرناموں کو جاننے کے لیے ایک پریوک کیا جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو کئی ہفتوں تک سونے ہی نہیں دیا اس کے بعد جو پرینام سامنے آئے تھے وہ بہت ہی خوفناک تھے سن انیس سو چالیس کے انت کی بات ہے روسی سرکار نے راشتر دو ہی مانے جانے والے پانچ پرشوں کو اس پریوک کے لیے چنا پریوک کا ادیش ہے تھا کہ ان لوگوں کو ایک ویشش پرکار کی گیس کی ایک چھوٹی سی خوراک دی جائے جو کی منوشے میں نیند کے اوشکتہ کو سماپت کر دے ان لوگوں کو ایک سیل کمرے میں رکھا گیا تاکہ شوت کرتا اس گیس کے سمپرک میں نہ آسکے اور کیدیوں سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس صرف مایکرو فون تھے ان کیدیوں کو کچھ کتابیں ٹوائلٹ پانی بستر وہ اتنا بھوجن پردان کیا گیا جو کی ایک مہنے کے لیے پریابت تھا شروعات کے تین دن تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کیدیوں سے جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ سیوک کرتے ہیں اور کچھ دنوں تک نہیں سوتے ہیں تو انہیں موقت کر دیا جائے گا ریوک کے دوران ان کے سبھی کاریوں اور باتوں پر نکرانی رکھی جا رہی تھی شوت کرتاوں نے دیکھا کہ پہلے تو سبھی اپنے عتید کی باتیں کر رہے تھے پرانتو چوتھے دن کے پسچات ان کی باتچیت تھوڑی عجیب ہوتی گئی پانچوے دن تک کیدیوں نے پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی وہ عتید کی ان پریس چیتیوں کے بارے میں شکایت کرنے لگے جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے تھے اب ایک دوسرے سے باتچیت کرنے کی جگہ وہ اپنے مایکرو فون میں ہی فس فس آنے لگے انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے ساتھی کیدیوں کو دھوکہ دے کر شوت کرتاؤں کا بھروسہ جیت لیں گے دس بے دن کمرے میں چکھنے چلانے کا محول شروع ہو گیا ایک کیدی تو لگا تھا در تین گھنٹوں تک کمرے میں آگے پیچھے دوڑتا رہا اور زور زور سے چلانے لگا جب تک کی اس کی آواز کمزور نہیں ہو گئی اور اس کی ووکل کارٹ خراب نہیں ہو گئی اور پھر وہاں دھیرے سے کچھ کچھاتے ہوئے اپنی آواز کے کھو جانے کے لیے ڈاکٹروں کو ذمہ دار ٹھہرانے لگا عجیب بات تو یہاں تھی کہ دوسرے کیدیوں نے اس کے اس طرح چلانے پر کوئی بھی پرتکریہ نہیں دکھائی تھی اس کے بعد شوت کرتا تھوڑے چنتیت ہو گئے کیونکہ اس ککش کے اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی اور چودوے دن انہوں نے کچھ الگ کرنے کا نشے کیا انہوں نے کیدیوں سے کسی بھی پرکار کی پرتکریہ کو پانے کے لیے انٹرکوم کا استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیوہ سیوک کرتے ہیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا پرانتو اندر سے آتی ایک شانت آواز نے کہا ہم اب آزاد نہیں ہونا چاہتے ہیں بندروے دن شوت کرتاؤں نے چیمبر میں سے اس گیس کو نکال کر تازی ہوا سے بدل دیا پرانتو کیدی واپس اسی گیس کے لیے گل گلانے لگے جب سینک ان کیدیوں کو واپس لانے کے لیے ککشمے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانچ میں سے صرف چار ہی گیدی زندہ تھے اور بھوجن کو پچھلے پانچ دنوں سے چھوہ تک نہیں گیا تھا اور پانچوہ گیدی جو مرت تھا اس کی جانگ اور شاتی سے ماس کے ٹکڑے گائب تھے پانی نکالنے کی نلی جام ہونے کی وجہ سے کمرے میں چار انچ تک پانی بھر چکا تھا یہاں تک کی وہ چار لوگ بھی جو جیویت تھے ان کی توجہ گائب تھی وہ شریر کے زکموں کو دیکھ کر پتا چل رہا تھا کہ یہاں ان کے سویم کے دوارہ دیئے گئے ہیں سب سے انوبھاوی سینک بھی لاشو کو ککش سے باہر نکالنے سے ڈر رہے تھے مارے گئے کیدی سے دوسرے کیدیوں کو دور کرنے کے پریاس میں جو ہنسا ہوئی اسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا ویوہر کیوں کر رہے ہیں تب انہوں نے بس ایک واقعے میں جواب دیا مجھے جاگتے رہنا ہوگا اس کے بعد سینکو اور شوتکرتاؤ نے کیدیوں کو گولی مارنا شروع کر دیا جب ان پانچوں میں سے صرف ایک ہی کیدی بچا تو شوتکرتان نے اس سے پوچھا تم کیا ہو تو اس کیدی نے مسکراتے ہوئے کہا تم اتنی آسانی سے بھول گئے ہم تم ہی ہیں ہم تمہارے بھی ترچھوپا ہوا وہ باغلپن ہے جو تمہارے جنگلی دماغ سے ہر پل نکلنے کی کوشش میں رہتا ہے ہم وہ ہیں جو تم ہر روز اپنے بستر کے نیچے چھوپاتے ہو جب تم رات کو بھوجن کرنے جاتے ہو تو ہم چھپی میں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کہیں اور جا نہیں سکتے اور اتنا سنتے ہی شوتکرتانے کیدی کے دل میں گولی مار دی مرتے ہوئے کیدی نے اپنے انتیم شبدوں میں کہا بہت آزادی کے بہت قریب کیا کوئی انسان قبر سے واپس زندہ لوٹ کر آ سکتا ہے اس کہانی کو جاننے کے لیے میسٹر میسٹریوس کے اگلے اپیسوڈ کا انتظار کرو اگر تم یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو پیش کو لائک کر دو